ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ تیار کرنے لگیئے انسٹنٹ وائٹ فیس پیک جس کے آپ کو فوراں ڈیزلٹ ملیں گے وہ بھی کچن کی چیزوں سے اس کے لیے میں چاہیے ہوگا چاول اور ریڈ لینٹلز جسے ریڈ ملکہ بھی کہتے ہیں مسور کی دال جسے اردو میں بولتے ہیں ایک ایک چھمچ لیا اور اس میں میں نے پانی دال کر بھگو کر اس کو رکھ دیا تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو بھگا رہنے دینا ہے جی تو یہ ہم نے چاول اور یہ دال بھگو دی تھی اور میں نے اسے اب واش کر لیا پانی اس کا ٹھیک ہے اب نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو ہم اس کا پانی ہے جو اوپر سے ہی گرا دیں گے چاول کا بھی اور یہ دال کا بھی پانی گرا دیں گے چاول تو میں نے لگتا ہے کھا کھا کہ یہ کم کرتی ہیں اچھا یہ چاول میں نے جو تھے نا اسی میں ڈال کے ساتھ ڈال لی ہے ٹھیک ہے دونوں کی سیم کونٹیٹی تھی پتہ نہیں ہے میں نے کھا کے نا چاول بھیگے میں چاول کھانے کا مزا آتا ہے کس کس کو مزا آتا ہے اچھا یہ چاول اور میں نے دال نا مکس کر لیا اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک چمچ جو کاٹا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کر لیں گے بلینڈ میں اس کو بلینڈ کر کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو یہ میں نے بلینڈ کیا لیکن بلینڈ کرنے کی پتہ نہیں میرے سے ویڈیو سکپ ہو گئی ہے کہ وہ ریکارڈنگ ہی نہیں ہو سکی تو خیر یہ جو بلینڈ کر کے ناس تینوں چیزیں جو ہم نے مسور کی دال چاول اور جو اس میں جو کاٹا ڈالا تھا اس کو بلینڈ کر کے کچھ ہی ہے اس طرح کا پیک تیار ہو گیا تھا اچھا اس کو اب ہم ظاہر ہے یہ تینوں ڈرائی چیزیں تھی تو ان کو بلینڈ کرنے کے لیے اگر تو آپ کی اویلی سکین ہے تو آپ اس میں ٹوماٹر کا رس ایڈ کر لیں اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کر لیں اور اگر آپ کی سکین میری طرح نارمل ہے تو آپ اس کو گلاب کے ارک شامل تھوڑا سا ایک اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے تو میں نے بلینڈر میں ڈال کے اس کو گلاب کے ارکے ساتھ کیا ہے آپ اپنی سکین کے اکورڈنگ کیجئے گا اور پھر یہ پیک تیار ہو گیا ایک اچھا سا اس کی ٹھیک نیس آگئی تھی اب میں اس کو فیس پہ لگا رہی ہوں آپ کے سامنے اور جی فیس پہ اس کو لگا کے اپنے ہلکے ہاتوں سے رب کرنا ہے ہلکے ہاتوں سے اس کو اپنے مساج کرنا بلکل ہلکے ہاتوں سے اس طرح آپ کی سکین ایکس فولییٹ بھی ہو جائے گی آپ کے ڈیڈ سیلز ہیں وہ بھی نکل جائیں گے اور آپ نے اسے ہفتے میں تقریباً پہلے سٹارٹنگ میں تین بار کریں اور پھر آج سا جب آپ کو دیکھیں کہ آپ کو اسے یوز ٹو ہو گئی آپ کی سکین تو اسے دو بار کر دیں اور اس کے بعد پھر اسے ایک بار پہ لے آئیں یہ آپ کا ایک نیچرل کلینزر تیار ہو گیا جو آپ کی سکین کو ایکس فولییٹ کرے گا انٹی ایجنگ پروپٹیز اس کے اندر ہیں بلیچنگ ایجنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو پتہ جو کارٹا جو ہماری سکین کو وائٹننگ کی طرف لے کے جائے گا اور اس کے اندر جو رائس ہیں وہ بھی ہماری سکین کو وائٹننگ کی طرف لے کے جائیں گے سارے اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں سکین وائٹننگ کے ہیں زیادہ تر اور جونسہ ہمارا اس میں مسور کی ڈال ہے وہ تو ہمارے بلیچنگ ایجنٹ کا بھی کام کرے گی جس کی وجہ سے ہماری سکن گلوئنگ ریزلٹ دے گی تو کیمیکل کریموں سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح نیچرل چیزوں سے اپنے چہرے پر نکھار لائیں جس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور قدرتی خوبصورتی ہے جو آپ کے چہرے پر نظر بھی آئے گی دیکھیں اس کو میں نے پھر مساج کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا دس پانچ سے دس منٹ تک اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو پھر سمپل سادے لیوک وارٹر سے اس کو فیس کو واش کیا اور واش کرنے کے بعد دیکھیں کتنا انسٹینٹ گلو آیا ہے میرے سکین پہ اور سکین ایک دم نہ ایسے نکھر کے سامنے آگئی ہے واش کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں نظر آرہے ہیں اس کے ریزلٹس اور یہ میں نے اس کو ڈرائے کر لیا کتنی سکین سوفٹ ہوگی تھی نوز پہ شائن آپ چیک کریں بس تو آپ بھی یہ ماسک بنائیں یوز کریں کیمیکل والی چیزوں سے پرہیزی کریں تو اچھا ہے اور اس کے بعد جی نیکسٹرم جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں میں نے تھوڑا سا فاسٹ کر دیا ویڈیو تھا کہ آپ کوئی لمبی نہ ہو جائے ویڈیو اور دیکھنے والوں کو جی پھر کہیں نا جی ہم تھک گئے ہیں اچھے ٹانر لگایا ہے ٹانر میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا جی ٹانر لگا کے رکھا کریں اس کے بعد یہ مائسٹرائزر یہ آپ کے پاس سیرم ہے یہ سیرم کا میں آپ کو آئی بٹن پر نظر آ رہا ہوگا لنک آپ یہ وہ کلک کریں تو آپ کے سیرم کی بھی مل جائے گی ریسپی میں نے کس طرح بنایا تھا یہ ہوم میڈ سیرم ہے میرا یہ میں نے سیرم بعد میں لگا لیا تو آپ بھی اس طرح ٹانر اور کوئی مائسٹرائزر بعد میں ضرور لگائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ